ہلو فرینڈ نمو سکر ویلکم ٹو مائی چینل ویزا گائیڈ ویزا گائیڈ دیکھنے والے آپ سے فرینڈز کا میں ہر دیکھ شوقت کرتا ہوں چینل صرف کرنے سے پہلے آپ سے بھی لوگ اس ریکویسٹ ہے یہ فرس ٹائمز ویوری چینل کو دیکھنے ہیں ان سے میری کوشٹ کرانا چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک شنل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جو لال کررکہ آپ کو سسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کر کے آپ سسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کا بٹن ہے اس پر کلک کر کے آپ بیل دبا دیجئے فرینڈز شنل پر میں جواب انگریشن بیزا کے بارے نیٹیز ویڈیو بنا کر ڈالتا رہتا ہوں کوئی بھی لیٹس نوٹوکیشن ہوتا ہے سیدھے میں آپ تک پہنچاتا ہوں تو آپ سے امید کرتا ہوں اور یہ گزاریس کرتا ہوں غیر آپ نے ابھی تک شنل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ بیل کے بٹن پر کلک کر کے آپ بیل کا نوٹوکیشن دبا دیں گے اور سسکرائب بھی کر لیں گے فرینڈز آج میں آپ لوگوں کو ایک لیٹس اپڈیٹ دینے والا ہوں ایک گود نیوز دینے والا ہوں جتنے بھی انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کے لیے گود نیوز یہ ہے کہ کافی دن سے آپ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا اور مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کو مجھ سے پوچھا کہ ساؤتھ افریقہ کا جو بیزا ہے وہ ای بیزا کا بھی سٹارٹ ہونے والا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساؤتھ افریقہ جو انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کو ای بیزا پروائیڈ کرائے گا اور وہ کب سے سٹارٹ ہوگا اور اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور کیا کیا چیز آپ کا لگے گا تو اس ویڈیو کو سنو سے لے کے لازت تک دیکھیں آپ کو اسٹیپ با اسٹیپ سب کو سمجھ میں آ جائے گا بہلی چیز یہ ہے کہ ای بیزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بینہ کسی ایجنٹ یا مادم سے آپ بیٹھ کے نکال سکتے ہو کہیں آپ کو ڈیلی ایمبسی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ممبئی میں کسی آفس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے لیپٹ آف سے بیٹھ کے یا سسٹم پر بیٹھ کے آپ آرام سے ای بیزا اپلیکیشن کر سکتے ہو اور آپ کو مل جائے گا ساؤتھ افریقہ کی بات کرتا ہوں تو ایک کافی خوبصورت جگھا ہے اور یہاں پہ جن کو زنگل دیکھنا ہے اور کھومنا ہے زنگل کھومنا ہے اور کافی اگر جو اس کا سٹی ہے کیپ ٹاؤنز جو ہانس برگ کافی خوبصورت کنٹری ہے تو اگر آپ کو بیزٹ کرنا ہے ساؤتھ افریقہ تو آپ وہاں جا سکتے ہو کافی سارے انڈیانز وہاں رہتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں کچھ انڈیانز ایسے ہیں جو بیٹیس انڈیا کے ٹائم ساؤتھ افریقہ میں گئے تھے تو کافی دوست ایسے انڈیانی کے ریلیٹیو بھی ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں تو اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہو تو آپ کے لئے بڑھیا ہے کیونکہ اب ساؤتھ افریقہ نے ای بیزٹ سٹارٹ کر دیا ہے پہلے کیا تھا ساؤتھ افریقہ کا سٹیکر بھی جاتا جو آپ کو ایمبسی میں جا کے ملتا تھا وی ایف ایس کے مادیم سے ملتا تھا کیونکہ اب ای بیزٹ آپ کیسے بھی لے سکتے ہو تو فرنس ای بیزٹ کیسے آپ کو اپلیکیشن کرنا ہے اس کی ویڈیو میں بنا کر بتاؤں گا اور پورا پروسس بتاؤں گا کیسے آپ کو کرنا ہے تو سبسکرائب ضرور کریے گا بات کرتا ہوں ای بیزٹ کیسے آپ لے سکتے ہو تو پہلے جو ساؤتھ افریقہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ای بیزٹ کی تو جو سٹارٹ ہوا ہے یہ آپ کو ملے گا ایک اپریل دوہزار بیس سے ایک اپریل دوہزار بیس سے ساؤتھ افریقہ ہی انڈین پاسپورٹ رولڈر کو ای بیزٹ دے گا تو ایک اپریل دوہزار بیس کا ویڈ کر لیزے فیلحال تو زنوری بھی اتنے مالا ہے اور جیسے ہی اپریل آئے گا ایک فسٹ آپ کو ای بیزٹ مل جائے گا ہاو ٹو اپلائی کیسے آپ کو اپلائی کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور جب سے خاص بات ہے ساؤتھ افریقہ کے بیزا کے بارے میں تو میں ایک چیز آپ سے سکر کرنا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کا بیزا آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ کے ایکاؤنٹ میں منمم سکسٹی تھاؤزن ہونا چاہیے اگر آپ ساؤتھ افریقہ بیزٹ کرنا چاہتے ہو تو سکسٹی فائیب تھاؤن سکسٹی تھاؤزن سے اوپر آپ کے پاس ہو تو زیادہ اچھی بات ہے اس سے اگر کم تو ان کے جو نوٹریکیشن جو ہے اس میں سکسٹی تھاؤزن روپیز آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس لاکھ دو لاکھ تین لاکھ شہر لاکھ اتنا ہوگا اتنا آپ کے لئے بیٹر رہے گا تو یہ کنڈیشن ہے باقی کوئی ڈاکمنٹس کی کوئی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے بہت زیادہ چیک لسٹ نہیں ہے دوسری چیز میں ایک چیز آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ای بیزا سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں خاص کر جو ہمارے جو سسکرائبر ہیں جو ایجنٹ کے ذکر فز جاتے ہیں اور ایجنٹ ان سے اچھا خاصا موٹا پیسہ لیتے ہیں تو ان کے ذکر مت پڑیے ای بیزا آپ سلف اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ میں باقی کوئی دکھتا ہے تو ہمارے یوٹیوب فریمیلی کے ساتھ مجھوڑ جائیے سسکرائب کر لیجئے اور میرے واتسپ گروپ سے فیس بوک گروپ سے جوڑ جائیے وہاں کرشن آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی پوری مدد کروں گا تو بیڈیو دیکھنے کے لئے دھنیو بات thank you so much ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک سلیٹیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے bye take care